نعرہ تکفیر نعرہ رسالہ نعرہ حجیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامجد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد والا اہل بیت طاہره الطاہرین المعسومین الغر الميامین اللذین اجھب اللہ وانهم رجسا وطاہرهم تتئیرا موسیقی موسیقی میرے محترم اللہ معزز سامین اکرام علماء اکرام مجھے احساس ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں طالب علموں کی باتیں سننا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور آج کے جلسے کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ایک مولانا صاحب سبیکر سے ہٹتے ہیں تو دوسرے مولانا صاحب آ جاتے ہیں اور اتفاق سے سٹیٹ سیکٹری بھی مولانا صاحب ہیں اتنے مولویوں کی باتیں سننا اس گرمی کے موسم میں یہ بڑے جگر کی بات ہے اور سرگودہ والے بڑے حوصلہ مند ہیں آپ حضرات قبلہ و قعبہ علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب مفصل افتبو فرما گئے ہیں اور میرے بات بھی قبلہ و قعبہ تشریف فرما ہے یہ درمیان میں تھوڑا سا وقت میں نے لینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ ذرا ریسٹ کر لیں آرام کر لیں اور میں تقریبا ساڑھے تین بجے ممبر پہ حاضر ہوا اور اب شاید پونے چھے بجے کا ٹائم ہونے والا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ مجمع میں سے کسی بندے نے بھی نعرہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی ابھی ایک نعرہ لگا وہ بھی میرے شہر کا تھا شاید اس نے اس وجہ سے لگا دیا کسی نے بلند آواز سے سلوات پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی اتنے تھکے ہوئے اور خاموش مجمع میں کچھ باتیں کرنا ویسے بھی مشکل ہوتی ہیں اور جو آپ لوگ علماء کے ساتھ منصوب ہیں آپ کے بارے میں شہرت بھی یہی ہے نہ انہوں نے داد دینی ہوتی ہے نہ انہوں نے نعرہ لگانا ہوتا ہے نہ انہوں نے اونچا رونا ہوتا ہے اور جاتے ہوئے رولاتے بھی ہیں لہذا میں زیادہ زحمت تو آپ کو نہیں دوں گا قبلہ تشریف فرما ہے بعد میں انشاءاللہ علمی گفتگو فرمائیں گے میں صرف یہ حدیث یہ فرمان معصوم جو آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے اس حوالے سے چونکہ مدرسے کا افتتابی ہے دینی درسگاہ ہے علم اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت علم اتنی عظیم شہ کا نام ہے کہ رب کائلات نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لئے جن آیتوں سے قرآن کے نزول کا آغاز کیا ان پہلی آیتوں میں علم کا تذکرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان منعنک اقرأ و ربک الکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما لم يعلم علم کا تذکرہ کیا اللہ پہلی وحید علم کے بارے میں اتری اور یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس آیتوں کا آغاز بھی اقرأ سے ہو رہا ہے یعنی پڑھو میرے حبید پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو پہلی وحید جو اتری جبرائیل لے کے آئے اس کا آغاز علم سے ہے پڑھنے سے ہے پڑھانے سے ہے اس علم کی عظمت یہ ہے میں سوو فرماتے علم و حیات علم زندگی ہے الْعِلْمُ مِسْبَاحُ الْعَقْلِ علم عقل کے لئے چراغ ہے الْعِلْمُ اِمَامُ الْعَقْلِ علم آگے آگے چلتا ہے عقل پیچھے پیچھے چلتا ہے علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ مولا متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن عبی تعالی علیہ السلام ارشاد فرماتے علم کے شرف کے لئے عظمت علم کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ اس علم کا وہ بھی مدعی ہوتا ہے جو علم نہیں رکھتا ہے جس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وَيَفْرَحُ عِذَانُسِ وَإِلَيْهِ جب اس کی طرف علم کی نسبت دی جائے وہ خوش ہوتا ہے علامہ کہا جائے بڑا خوش ہوتا ہے اشتہار میں علامہ نہ لکھا جائے بانیوں پہ نراض ہو جاتا ہے علم اتنی بڑی شئے ہے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی چاہتا ہے میری طرف نسبت دی جائے وَقَفَا بِلْجَحْلِ ذَمَّنْ اور جہالت کی مضمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ بھی جہالت سے برات کا اظہار کرتا ہے جاہل کو جاہل کہو نراض ہو جائے گا انپڑ کو انپڑ کہو نراض ہو جائے گا ہاں البتہ اسے عالم کہہ دو آپ تو ماشاء اللہ آپ کے کیا کہنے آپ تو بڑے آدمی بڑے پڑے لکھے ہیں سبحان اللہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں یہ علم کی عظمت ہے جس میں نہیں ہے وہ بھی اپنی طرف اسے منصوب دیکھنا چاہتا ہے خوش نصیب ہو سرگودھا اور علاقے کی نگری والو خدا کی قسم خوش نصیب ہو میرا تعلق بھی اسی زلے سے ہے اور میری بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے مجھے اس علاقے میں رہنے کا موقع نہیں ملا مجھے پورا ملک بھومنے کا موقع ملتا ہے جتنا لطف ہمیں اپنے اس علاقے میں آکے آتا ہے پورے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ علم دوست لوگ تم ہو علم سے محبت کرنے والے ہو علم دوست ہو علم دوست ہو اور سمجھتے ہو چاہتے ہو کوری ہمیں دین سنائے ہم سنیں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو دین سننا چاہتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ واقعا خوش نصیب ہیں آپ علماء کو سنتے بھی ہیں اور صرف سنتے نہیں ہو اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں میں مبارک بات دوں گا اپنے محترم بھائی جنابِ مولانا زہن حسین نجفی صاحب کو بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے دخترانِ ملت کی تربیت کے لیے جس خاندان میں بیٹی تربیت پا جائے جس نے کل ماں بننا ہے وہ معاشرہ ترقی پا جاتا ہے کسی بھی انسان کی ترقی میں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں تاریخ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھ لو کوئی مرد اس وقت تک معاشرے میں کامیاب نہیں ہوا جتنے تک اس کی خواتین نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اگر خاتون ساتھ دے تو انسان ترقی کر سکتا ہے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مولا کے حضات زندگی میں ملتا ہے جنگ خیبر جب فتح ہوئی تو بڑا مالی حنیمت ملا مولا کو تمام لوگوں کو ملا بڑے بڑے معرخین نے لکھا بڑی بڑی بی بیوں نے کہا کہ ہم نے پیگ بھر کے قیورے فتح خیبر کے موقع پر کھائی تھی بڑا مالی حنیمت ملا بعض تاریخوں کے مطابق سونہ ہتھاؤں کے ساتھ توڑ کے مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا لوگوں کو لات لات کے مالی حنیمت مدینہ لائے تھے لیکن مولا متقیان جس طرح خالی ظلفکار لے کے گئے تھے خالی ظلفکار لے کے واپس آئے جتنے مالی حنیمت ملا تھا جبین بچوں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کر کے گھر لوٹے اپنے گھر آئے اپنا دروازے میں دخل باپ کیا اندر داخلوں کے کہا سلام علیکہ یا بنت رسول اللہ رسول زادی علی کا سلام میری آقا زادی نے کہا مالے کا سلام یا عبل حسن مولا میرا بھی سلام ہو ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا مولا آپ فاتح خیبر رہنا مبارک ہو لوگ تو بڑا مالے ظنیمت لا رہے ہیں آپ کو بھی مالے ظنیمت ملا ہے کہ نہیں آپ خالی ظلفکار لائے ہیں یہ مولا متقیان تھے بی بی کا سوال سنا بی بی کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہا بنت پیغمبر مالے ظنیمت ملا تو تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے یتین بچوں میں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کر آیا اللہ یا رسول اللہ یا دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی میں مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی اپنے شوہر کا گریوان پکڑتی گھر میں خاکوں کی خبر نہیں ہے بچوں کی بھوک کا احساس نہیں ہے گھر میں تین تین دن روزے رکھے جاتے تم یتین بچوں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کر کے آئے ہو گھر کیوں نہیں لے کے آئے یہ بنت پیغمبر تھی حیدر ایک قرار کا جواب سنا مسلح عبادت پچھایا سجدہ شکر عدا کیا میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے زہرہ کو علی جیسا شوہر دیا کوئی انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جتنے تک اس کے ساتھ بداکار خاتون نہ ہو جتنے تک اس کے ساتھ دین کو سمجھنے والی خاتون نہ ہو جتنے تک اس کے ساتھ عیسار کرنے والی خاتون نہ ہو جتنے تک دین سے محبت کرنے والی خاتون نہ ہو میں کہہ تو جا تاریخ پڑھ لو مجھے اس لیمبر کے تکتوس کی قسم حیدر کردار کے بھی مولا سید و رسول کی کامیابیوں کی تاریخ پڑھلو ان ساری کامیابیوں کی تاریخ میں ایک مسلسل کردار ہے خدیجہ تلکمرہ کا خدیجہ تلکمرہ ساتھ تھی ایک کردار ہے جناب خدیجہ تلکمرہ کا ایک فداکار خاتون ساتھ ہے ایک عیسار گر خاتون ساتھ ہے اپنی فداکاری کا اظہار کرنے والی بی بی موجود ہے جو اعلان کرتی ہے یا رسول اللہ یہ مال اب میرا مال نہیں ہے یہ آپ کا مال ہے اس مٹکے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خدیجہ تلکمرہ کا مقود نہ ہو یا رسول اللہ خدیجہ تجھے اختیار دیتی ہے جو جو مارتا ہو رہے تیرے خدا کی تحید کا اور تیری رسالت کا گلمہ پڑھتا جائے گا خدیجہ تنے کرز معاف کرتی چلی جائے گا یہ خاتون کا کردار ہے جناب خدیجہ تلکمرہ نے اپنا پورا مال لگا دیا ایک فداکار خاتون کی ضرورت ہے مرد کی ترقی کے لئے ایک فداکار اور ایک مومنہ خاتون کی ضرورت ہے اس معاشرے کی ترقی کے لئے اور آپ کے سامنے تو بہت سارے کردار ہیں جناب سیدہ کا کردار آپ کے سامنے ہے جناب خدیجہ تلکمرہ کا کردار آپ کے سامنے ہے تاریخ امبیاء پڑھ لو جناب آدم کے ساتھ جناب حبا کا کردار نظر آتا ہے جناب موسیٰ کے ساتھ ایسی ماں کا ہونا ضروری ہے جو دین کی بقا کے لئے اللہ کے آقام کو عمل جامع پہلانے کے لئے اتنا جگہ رکھتی ہو کہ اپنے بیٹے کو ایک بند صندوق جناب حاجرہ جیسی عصار کرنے والی خاتون ساتھ نہ ہو جناب ابراہیم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو دے میں مکہ کی سرزمین میں اپنے گفتبوں میں کہتا ہوں اے مکہ تو خوش نصیب ہے تیرے آباد کرنے میں جہاں ابراہیم و اسماعیل کا کردار ہے وہاں جناب حاجرہ کی بھی ایک صیرت ہے جناب حاجرہ کی صیرت ایک نبی کی دین کی تقمیل اور ان کی شریعت کی تقمیل میں ایک بنیادی کردار ہے جناب حاجرہ کا وہاں چھوڑتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اور چھوڑتے ہیں جانے لگتے ہیں تو یہ جناب حاجرہ ایک نبی کی سوجہ ایک نبی کی ماں پوچھتی ہے اے ابراہیم اس جنگل میں اس میدان میں ان پہاڑوں کے درمیان جہاں کوئی آبادی کا تصور نہیں ہے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ کا نبی کہتا ہے حاجرہ جس کے کہنے پہ لے آیا اسی کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اب دوسرا جملہ نہیں کہا حاجرہ بے حاجرہ نے اچھا اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو چاہو ایسی سوجہ اگر نبی کے ساتھ ہو تو نبی اپنے مشل میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ بھائی ہو سکتی ہے جو دین سے آگاہی رکھتی ہو جو حکام شریعت سے واقف ہو جو توحید کی حضمتوں سے آگاہ ہو جو توقع کے مامے کو جانتی ہو جو حقام شریعت سے آشنا ہو اگر چاہتے ہو اپنے معاشرے میں تمہارے معاشرے میں دین آگے بڑھتا چلا جائے تیرے معاشرے میں دین نافذ نظر آئے تیرے گھر میں قرآن کی دلاوت کی آواز آئے تیرے گھر سے تیری بیٹی پردہ کر کے نکلے اگر چاہتا ہو تیرے گھر میں حسینیت کا نفاذ ہو جو اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا جو بیٹی دین پڑھ جائے گی وہ کل بہترین ماں بن جائے گی اور جو ماں قرآن پڑھتی ہوگی جو ماں نماز تحجد پڑھتی ہوگی جو ماں فضول کر کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی آدھی بن جائے گی میرے محترم اور معصص سامین جو ماں دودھ پلاتے ہوئے فضول کر کے دودھ پلائے گی اس کی کوک سے یا سید مرتضی جنم لیتا ہے یا اس کی کوک سے سید شریف الرزی جنم لیتا ہے جو ماں دودھ پلاتی ہے نا دودھ پلاتے ہوئے فضول کرتی ہے اس کی کوک سے سید مرتضی علم الحدہ پیدا ہوتا ہے شیخ دراب شیخ مفید کے سامنے آکے ان کی ماں نے کہا تھا اس لیے میرے بیٹوں میں اتنا بنا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کبھی مستحب کو ترک نہیں کرتے ہم واجب کو ترک نہیں کرتے ہم حرام کا انتقاب نہیں کرتے اس لیے اس لیے میرے بیٹوں میں دعویٰ کیا ہے جب میں نے اور ان کے بابا نے خدا سے دعا کی تھی پروردگار ہمیں اولادیں نرینہ عطا فروا اس وقت سے لے کر آج تک نہ میری نماز تحجد قضا ہے نہ میرے شوہر کی نماز تحجد قضا ہے اور جب اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی اس وقت کے بعد جب یہ دودھ پیرا چاہتے تھے متغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی جو ماں نماز تحجد بڑھتی ہو جو ماں تودھ پلاتے ہوئے وضو کرے وہ ایسا بیٹا چنتی ہے جو قرآن کے بعد امت کو نہجل بلاغا مرتب کر کے دیتا ماں اگر تین شناس ہو ماں رات کو سوتے ہوئے اپنے بیٹے کے کان میں کہیں ہاں سورہ کوسر کی تلاوت کر رہی ہو ہاں اٹھتے ہوئے اسے چاروں کن پڑھ کے دھم کر رہی ہو جو ماں اپنے سامنے قرآن کھول کے بیٹھی ہو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائے اور یہ لا شعور میں بھی شعور عطا کر رہی ہو کہ صبح سب سے پہلے زیارت کرنے والی شعہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید سب سے پہلے اٹھ ہاں نواز پڑھ کے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لے اس کو پڑھنا شروع کر دے اسے چوم کے آنکھوں سے لگا لے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لے تاکہ انہیں بھی پتا چلے یہ شعہ کوئی چومنے والی ہے یہ کوئی پڑھنے والی ہے یہ کوئی سمجھنے والی ہے یہ وہ ماں کرے گی جو خود قرآن پڑھی ہوگی جو خود قرآن کو سمجھتی ہوگی اور جس میں جس ماں اور باپ نے کبھی خود قرآن نہیں پڑھا وہ زہرے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکے گا جو خود قرآن کی عظمت اسے آشنا نہیں ہوگا وہ اس نعمت سے خود جو محروم ہوگا وہ اپنے بچوں کو یہ نعمت منتقل نہیں کر سکے گا اگر چاہتے ہو آپ کے معاشرے میں اور آپ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے اور میں نے سرور کائنات سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کسی کتاب میں پڑھا تھا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جن گھروں میں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں وہ گھر منور ہو جاتا ہے وہ گھر چمکنے لگتا ہے آسمان کے لوگ آسمان کی مخلوق جب زمین کی طرف نظر کرتی ہے انہیں وہ گھر منور نظر آتے ہیں انہیں وہ گھر روشن نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھے صبح اٹھ کے بھی قرآن پڑھے جب وہ پڑھے گی جو قرآن کی عظمتوں سے عاشقہ ہو جس نے کسی مدرسہ سے دین کی عظمت کو سیکھا ہوگا جس نے قرآن اور دین کی عظمتوں سے آگائی حاصل کی ہوگی اگر چاہتے ہو آئندہ نسل نیک بن جائے اگر چاہتے ہو تمہارا معاشرہ نیک ہو جائے اگر چاہتے ہو ان بدقسمتیوں سے ایلانتوں سے معروم کر دو معاشرے کو اگر چاہتے ہو بچوں کو نشے کی لانت سے بچا لو اگر چاہتے ہو اپنے بچوں کو بدقسمتیوں کی لانتوں سے بچا لو اگر چاہتے ہو اپنے بچوں کو حضرت شہزادہ علی اکبر کا غلام بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی بیٹیوں کو جنابِ کبرہ کا غلام بناؤ پہلے اپنی بیٹیوں کو جنابِ سکینہ کی کنیز بنا پہلے اپنی بیٹیوں کو جنابِ کبرہ کی کنیز بنا پہلے اپنی بیٹیوں کو جناب زینب قبرہ کی کنیز بنا پہلے اپنی بیٹیوں کو جناب انمی قلسوں کی کنیز بنا تاکہ جب وہ ماں بن کے معاشرے میں آئے تو ان کی کوک سے ایسا بیٹا معاشرے میں پیدا ہو کہ جس پر تیرا امام بھی ناز کرتا ہوا نظر آئے ایسے بیٹے پیدا ہو کہ جس کو امام زمانہ کسی کو مفید کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو علام الحدا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو امام اور لقب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی بیٹی پیدا کر ایسی بیٹی تربیت کر ایسی بیٹی بنا اپنے معاشرے کے لیے اس کی کوک سے بھی ایسا بیٹا پیدا ہو جس پر تیرا پورا مکتب ناز کرتا ہوا نظر آئے ایسا بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے ایسا نواسہ اللہ نے مجھے دیا ہے کہ جس پر پورا مکتب ناز کرتا ہے وہ مکتب کا عظیم مروج بن جائے وہ جہاں بیٹھے وہ مکتب کی ترجمانی کرے وہ جہاں جائے وہ مکتب کی ترجمانی کرے وہ چلے تو مکتب کی ترجمانی ہو وہ دولے تو مکتب کی ترجمانی ہو وہ دیکھا تو مکتب کی ترجمانی ہو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اسے ایک پاکیزہ ماں میسر آئے اور پاکیزہ ماں تب ہی بنے گی جب وہ کسی مدرسے میں آکے پڑھے تو سہی کہ جناب سیدہ زہرہ کی سیرت ہے کیا اسے کوئی شیرت بتائے اور اگر گھر میں سارا دن وہ ٹی وی چلا ہے وہ ڈرامے لگے ہیں وہ سیڈیز چلی ہیں وہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اور پھر چاہتا ہے یہ سب کچھ کر کے بھی میری بیٹی معاشرے کے لیے مفید بن جائے اور اس کی کوئی سے جنم لینے والا بیٹا میرے مکتب کی درجوانی کرے نہیں میرے دوست وہ دین کے لیے مزہر تو ہو سکتا ہے مفید نہیں ہو سکتا مفید تب ہوگا جب تیرا دشمن تیرے دروازے سے گزرے جس محلے میں رہتا ہے جس گلی میں رہتا ہے جس شہر میں رہتا ہے اس عجیب انداز میں زندگی کر ایسا گھر کا معاشرہ بنا تیرا دشمن تیرے دروازے سے گزرے اور تیرے گھر سے کوئی آواز آ رہی ہو وہ گھر سے اٹھنے والی آواز یا قرآن کی دلاوت کی ہو یا حسین کی مجلس اگر تیرے گھر سے بھی گانوں کی آواز آتی ہے اگر تیرے گھر میں ٹیپ ریکارڈر چلتا ہے اور وہاں نصیب و لال کے گانوں کی جھنکار ہوتی ہے وہاں تالگو اور ملنگی کے کیسٹ چلتے ہیں بتا جعفر صادق کو امام ماننے کا مطلب کیا اگر تیری بیٹی بھی بغیر چادر کے گھر سے نکلتی ہے وہ حیدر اکرار کے موالی وہ جناب سیدہ کے غم میں گریہ کرنے والے وہ شام غریبہ کو اپنے سر میں خاک ملانے والے اور چار پائیوں کو الٹا ڈال کے غم اور سوگ ملانے والے بتا تو صحیح اگر تیری بیٹی بغیر چادر کے نکلتی ہے تیری بیٹی ننگے سر گھر سے نکلتی ہے بتا زینب کبرا کی چادر کو رونے کا مطلب کیا ہے نہیں میرے دوست اس دین کو سمجھ اس دین کی بقا کے لیے کام کر اس دین کی ترویج کے لیے کام کر اس دین کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کر ایسی نسل دیکھے جا معاشرے کو ایسا بیٹا دیکھے جا ایسی بیٹی دیکھے جا میں کہا کرتا ہوں مجالس میں دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں اور یہ قابل ناز بات ہے کہ خالے کے اکبر نے ہمیں عیدہ ایک کردار جیسا ولی عطا کیا ہے یہ قابل ناز ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آل وعمت جیسے رہبر عطا کیے اور میرے نوجوان عزیز اتنا عزید کردار بنا لے قیامت کے دن اس برے محشر میں علی ناز کرتے ہوئے نوڑائے فرشتو حج جائیں یہ میرا غلام آرہا ہے ایسا کردار بنا اور اس کردار کے لیے دین کی تعلیم کی ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے علماء سے محبت کرنے کی ضرورت ہے علماء سے نفرت نہیں علماء کو گالیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے گالیہ دے کے اپنی قبر برباد نہ کر اپنی آخرت برباد نہ کر گالیہ دے کے اپنی سمان کو پلید نہ کر اپنے اندر کو نجس نہ کر اپنے اندر کی نجاست کو اپنی سمان سے اگرنے کی کوشش نہ کر اس سمان سے قرآن کو پر کے زمان کو باگ کرنے کی ضرورت ہے علماء کے قریبہ علماء کی محفلوں میں بیٹھ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر یہ دین اتنا آسان نہیں ہے بڑی مشکل سے بچا ہے دین ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کے تونے اور میں نے تشیعہ کا اعلان کر دیا ہے ایک مسلم معاشرے میں پیدا ہو کے تونے اور میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور بندہِ خدا تیری اور میری بیٹی بغیر چادر کے گھر سے نکلے چونکہ دین کا احساس نہیں ہے چونکہ شریعت کے حکام کا پتہ نہیں ہے چونکہ بردے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے اور خدا کی قسم اس ممبر کے تقدس کی قسم میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ امامِ سینِ نابدین پینتیس سال اپنے بابا کو رہتے رہے ہو جب بھی کسی نے پوچھا ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہاں آئی نہ کربلا کا تذکرہ کیا ہے نہ کئی اور کا تذکرہ کیا ہے بس ایک جملہ بیمارِ کربلا کے مو سے نکلا اس لیے روتا ہوں شرابیوں کا مجموع تھا میری پوپی کے سر پہ جادر میں تھے کتنا بڑا غم تھا جنابِ سید سجاد کو کتنی بڑی مصیبت ہے جس نے جنابِ سید سجاد کو پینتیس سال ہونے پہ مجبور کیا ہے اگر بیٹی پردہ دار بنا ہے گا سید سجاد تجھے دعا دیں گے سیندِ کمرہ تجھے دعا دیں گے جنابِ سیدہ زہرہ تجھے دعا دیں گی جنابِ امی کلسون تجھے دعا دیں گی ہماری چادرے تو لٹ گئی تھی کم از کم تولے ہماری کنیزوں کا پردہ تو بچایا اس پردے کو روتا رہا سید سجاد بڑی مشکل منزل تھی نا ذرا تصور کرو کتنی مشکل منزل ہو کوفے کا بدروار ہو ابنِ زیاد تخت میں بیٹھا ہو علی کی بیٹی کنیزوں کے جھرمت میں اپنا سر چھپائے کھڑی ہو اور وہ سالم انگلی کا اشارہ کر کے کہے من حاضحی ورال امام اور یہ قیعہ کنیزوں کے جھرمت میں کون بی بی ہے بتانے والے کہے حاضحی زینب و بندو علی اور یہ علی کی بری بیٹی زینب ہے آگے سے کنیزوں کو ہتایا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہا اے زینب سب سے بڑی مشیبت تیرے اوپر کوئی سی آئی علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا میرے لیے سب سے بڑی مشیبت یہ ہے میں زینب تجھ سے ہم کلاغ ہوں گے اللہ اکبر اے سالم نے بی بی کو تانے دینے شروع کیے سید سجاد کی غیرت برداشت نے کرسکی کہا اوہ ظالم کب تک میری پوپی کی ہاتھک کرتا رہے گا اب بتانے والے سے پوچھا اس نے یہ کون ہے کہ حاضر علی عبن الحسین اور یہ حسین کا بیٹا علی ہے کہ ایک علی تو کربلا میں قتل گیا کہ وہ علی اکبر تھا یہ علی سجاد ہے اور اس بھرے دروار میں ظالم نے ایک چلاد کو بلایا تلوار لیا حسین کی نسل کا ختم کر دے اور جو اب تک کنیزوں کے ذرمت میں تھی عالم تھی صداکار بھی بھی تھی اب کنیزوں کو خود ہدایا آگے بڑھی سچاک کی گردن پہ گردن رکھ دی سالم پہلے مجھے دہتر کر پھر میرے بیٹے کو مارنا میں جلے ہوئے ہیں محسن اچاکر علا لانت اللہ علا لکوم الزالمین فسا يعلم الذین ظلموا ایج من قدم ينقذبون وآخرت اوالان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجی الفاتہ